امتلز فوڈ ڈائریز امتلز فوڈ ڈائریز امتلز فوڈ ڈائریز امتلز فوڈ ڈائریز اسی وقت دیکھ کے ڈالوں گے ٹھیک ہے 1 ٹی سپون نمک میں نے لیے حضب زہورت آپ لیجے لال مرچ ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے 1 half ٹی سپون یہ ہے دھنیا گناوا پساوا دھنیا ہے یہ ہے ہمارے پاس 1 1⁄2 ٹی سپون اور زیرہ ہے 1 ٹی سپون ٹھیک ہے تھوڑا ہمیں سابس زیرہ بھی چاہیے ہوگا اور میں نے 3 چارج ہے وہ ڈنڈیاں لے لیے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی چلی جائے سٹارٹ کریں تیل ہم نے گرم کر لیا ہے سب سے پہلے ہم کی جو اربی ہم نے بھوکے رکھئے اس کو ہم فرائے پر اچھا اس طرح آلو فرائے کرتے ہیں تیز چولے پر کیل ہمیں کیا پیر لیکن جو اچھی دریخا سے گلی رہی ہے ہماری اور ابھی میں نے دریخا سے ٹھیک ہے پوری دریخا سے گلی نہیں اسے نکال دیتے ہیں شاہد کیلے اپنے کیلے شاہد کیلے ٹھیک ہے تیل زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکال لیے نکال لیے تھوڑا سا یہ پہلے ون ٹی سپن زیرا اور اب یہ پیاس دالتے اس کو اچھا کریں گے ہماری سا رہے ہیں ہماری سا رہے ہیں ہماری سا رہے ہیں ہماری سا رہے ہیں پرکلسر مٹیس ہیں ساتھ میں یہ زمینے ارگی طریقی تھی یہ بھی ڈال دیں گے جو پیس میں پسا رہی ہے اور ساتھ میں یہ جو مسالے ہم نے رکھتے تھے زیرے کے علاوہ ساری چیزیں ڈال دیں گے زیرہ اینڈ میں ڈال دیں گے اب اس میں تقریبا میں ایک گلاس آدھا گلاس پانچا پانچ چکہ ڈال دیں گے تو آپ میں آپ کی جب ہوں ڈال دیں گے میرے پانچ چکے موپatan colour آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے دھیمے پہ رکھتا تھا میں فل تیز چھولا کر رہی ہوں اور اس کو گھونگی دیکھیں اس کا فائنی تکریبن تکریبن اور اچھی سی ارگی بھی گھونگی اس طرح سکڑنا ہے کہ پیاز بھی ہے وہ لوگی گھونجا موسیقی اس جب سے موسیقی اگر ہم اس میں کھٹا پہنی کھٹا جانے پورا نہیں نکالا تھوڑا سا رکھت اور موسیقی ٹیز کے حساب سے کھٹا ڈالیں بہت زیادہ اچھا نہیں لگے گا میں نے بچا لیا کھٹا ڈالنے کے بعد کھٹا ڈالیں گے پھوڑا سم پانی ڈال دیتے ہوں اور اس پہ میں ڈال رہا ہوں زیرہ ہم نے بچایا تھا اور اس میں ہزے یا سب سے کریں ناکہ موسیقی ہے ہلکی آٹھ کریں ہلکی آٹھ کریں کھٹا ٹھوڑا 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 جگے اور اس کے بعد ہلکی آٹھ کریں اس کو ایسے ڈکھتی ہیں چلیے یہ دیکھے آگیا اب ہم اس کو دیش آؤ کر رہی ہیں چلیے جی مزیدار سو دیش ہماری تیار ہو گئی ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اس کو چاول روٹی دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ